امریکن الیکشن آ رہا ہے امریکن الیکشن بھی آ رہا ہے اور وہ امریکن الیکشن کے آنے سے جو ہے نا وہ پوری دنیا پہ اثر پڑھ رہا ہے مطلب یہ اس پر پوری دنیا پہ اثر اس لیے پڑھ رہا ہے کہ دیکھیں صدر بائیڈن جو ہیں ان کی زبان سے ایک فہش گالی نکل گئی صدر پیوٹن کے لیے فہش گالی وہ فنڈ ریزر سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے ایک ایسی گالی دے دی ریشن پریزیڈنٹ کو جو کہ مطلب تمام دنیا ہل کے رہ گئی کہ بھائی اس کو کیا ٹھیک ہے انہوں نے گالی دے دی انہوں نے فہش گالی اور یہ امریکن پریزیڈنٹ کے مو سے نکل گئی وہ اسکرپٹ سے ہٹ کے وہ کرتے ہیں تو وہ سیمیں ہوں گے ظاہر اور دا انہوں نے ٹرم کو بھی خوب کوسا اس میں اور ٹرم کو اس لیے وہ کوس رہے ہیں کہ ٹرم صاحب جو ہیں محصوف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جو ہوں میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو یہ جو نیول نے الگزائی نیول نے جو ابھی جیل میں ریشن پریزن کے اندر جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے ساتھ جو مظالم ہوئے جس کو نو ایجنٹ سے دیا گیا تھا جرمنی چلا گیا تھا جرمنی سے واپس آئے اس کے ساتھ جو جیل میں مظالم ہوئے تو وہی مظالم جو ہیں وہ یہاں کی عدالتیں امریکہ کی عدالتیں میرے ساتھ کر رہی ہیں میرے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو روس کے اندر اس قیدی کے ساتھ ٹرم بھی ایک نمبر کی ہالی ووڈ کیا مطبق ہے کوئی بہت بڑی فلم ہے میرے ساتھ وہی ظلمت ستم ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ وہاں پہ جو ریشیا میں ہوا وہ میرے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے امریکہ میں اب جناب اس کے ظاہر ہے اسے چاہنے والے تو دھاڑے مالما کے رونے اچھے یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ٹرمپ وہ اچھا وہ اب بائیڈن صاحب نے آگے سے خوب کوسا اس نے کہا یہ گھٹیا آدمی اور یہ نام کرتے کرتے وہ پیوٹن کو راکیٹ کا گالی سنا گئے اچھا اب یہ دیکھیں پیشے بیلڈ ہو رہا ہے اب وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو گیا بھائی کریم لن کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ان کا دماغ چونکہ ہل چکا ہے امریکہ کا اور یہ پاگل ہو چکے ہیں اس لیے انہوں نے ہمارے پیجنٹ بڑا سکرم لن نے بھی آگے سے انہوں نے کہا یہ یہ مطبع کیا ہم جواب دیں اسی اسی گالی کی صورت میں جواب دیں پریزنٹ پیوٹن ہم تو انتہائی نفیس لوگ ہیں رشیہ کے اور یہ دماغ خراب ہو گیا اس آدمی کا اور یہ اس سے اندازہ لگیں کہ یہ مطبع انہوں نے سخت قسم کا جواب دیا فہج گالی دی نا اچھا تو اب یہ صورتحل بنی ہوئی ہے یعنی آپ سوچیں کہ یہ رشیہ اور امریکہ کے درمیان یہ ہو رہا ہے اس وقت اچھا پھر ساتھی جو ہے تو اب اندازہ لگائیں کہ یعنی تلخیاں اور پریشرز اور دباؤ میں کیادتیں آ رہی ہیں ملک آ رہی ہیں کیادتیں اور سب سے زیادہ جو دباؤ ہے اس وقت وہ ہے اس وقت امریکہ کے اوپر اگر کسی چیز کا دباؤ ہے ایک تو یوکرین یوکرین کے اندر تو بالکل میں بھی اس کی یوکرین کی بات کرتا ہوں لیکن اس سے زیادہ وہ یہ کہ غزہ میں کیا ہونے جا رہا ہے جیو پولٹیس غزہ سے آہ نکلے گی اور غزہ میں جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو اہیگ میں آہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی جو سماتیں ہو رہی ہیں جس میں باون ملک وہاں پہ جو آہ جو اسرائیل کے بارے میں یہ وہ جنوبی ایفریقہ کی جو کی طرف سے جو قراردت پیش ہوئی تھی وہ نہیں ہے یہ دوسرا یہ دوسرا معاملہ ایک ہے جو کہ اکپیشن کے حوالے سے وہاں پہ ایک کس آہ کافی عرصت ہے اس کی اتفاق سے ٹائمنگز دونوں کی ایک ہو گئی ہیں وہ علاق ہے وہ قتل عام کا جو جنوبی ایفریقہ نے یہ علاق ہے اب اس میں جو ہے وہ آہ امریکہ اور ریشیہ دونوں کی آپس میں محاپے لڑائی ہو گئی اور جو ظاہر ہے یہ حق میں ہو رہا ہے تو وہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی اور تل کلامی ہو گئی اور دونوں نے عضالت کے میں جو دونوں کے صفیر تھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر یہ کہا کہ یہ تو منافق لوگ ہیں یہ منافق آدمی ہیں یہ قتل عام کو ذکر کر رہے ہیں غزہ میں تم قتل عام کے ذمہ دار ہو تو اس میں خوب وہ ایک وہ اوپر یعنی آپ سمجھیں کہ آہ بائیڈن اور پیوٹن اور ایک جو ہے وہ نیچے یہ جو ہے یہ لڑائی ہو رہی ہے یہاں پہ آہ جو عدالت کے اندر ہے اچھا اور یہ ہے کہ ہپوکریسی منافق فلان ڈھماک نہ یہ وہ سارا اور غزہ میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ غزہ میں صورتحال یہ ہے کہ جان ہاپکنز کا اگر میں ایک ریپورٹ یہاں پہ دکھا سکوں یہ جان ہاپکنز کی ریپورٹ ہے اور یہ انہوں نے ایک پروجیکشن پروجیکشن ریپورٹ ہوتی ہے نا کہ کچھ دنوں کے بعد یعنی کچھ دنوں کے بعد کیا صورتحال ڈیویلپ ہو گیا لنڈن سکول آف ہائیجین اینڈ ٹوپیکل میڈیسن اور یہ ان کی ایک پروجیکشن موڈل ان کا سامنے آیا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں اور اگر ہم اس کو سکرین پہ بھی ذرا دکھا سکیں تو یہ جو پروجیکشن موڈل ہے اس کی بنیاد پر اگر موجودہ صورتحال برقرار رہتی ہے غزہ کی موجودہ صورت سوری اگر سیس فائر ہو جاتا ہے اگر غزہ میں سیس فائر ہو جائے ٹھیک ہے تو مزید گیارہ ہزار پانچ سو لوگوں کا انتقال ہو جائے گا سیس فائر ہوتے ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بیماریاں اور سارے ایشوز ہیں ٹھیک ہے اور اگر جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ سیس فائر ہونے کی صورت اچھا اگر موجودہ صورتحال برقرار رہے تو چھاسٹھ ہزار سات سو بیس لوگوں کا یہ انتقال ہو جائے گا اگلے یعنی شہید ہو جائیں گے اگلے چھ مہینے میں چھاسٹھ ہزار سات سو یعنی تیس ہزار ہو چکے ہیں چھاسٹھ ہزار اور ہو جائیں گے جنگ جاری جنگ ابھی رک جائے تو تیس ہزار شہید پہلے ہو چکے ہیں گیارہ ہزار پانچ سو اچی اتنے زخمی ہیں اور اتنے بیمارے ہیں کہ وہ جانوں سے چلے جائیں گے سیس فائر کی صورت یہ آپ ریپورٹ دیکھیں نا سیس فائر ٹوٹل ٹھیک ہے اپیڈیمک سمیت بیماریوں کے سمیت سیس فائر اسٹیٹس کو رہتا ہے تو چھاسٹھ ہزار اور اگر جنگ تھوڑی سی بڑھتی ہے تو پچاسی ہزار سات سو پچاس مزید فلسطینی شہید ہوں گے چھے مہینے میں پچاسی ہزار یہ یہ اسٹیمیٹ ہے یعنی آج اگر جنگ بند ہو جاتی ہے بالکل جنگ بند ہو جائے زخمی اور بیمار تیس ہزار پہلی شہادتیں ہو چکیں گیارہ ہزار یہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیمیٹ بہت کم ہے ساتھی ریپورٹ میں یہ لکھا ہے جان آپکنز کی اور یہ لنڈن سکول آف ٹوپیکل آہ ہائیجین این ٹوپیکل میڈیسن کا یہ انہوں نے پروجیکشن موڈل لکھ دی ہے یہ اتنا بیانک ہے اتنا خوفناک ہے اور اس کے اس دوران یہ بات آ رہی ہے کہ جی رمضان کے اندر رمضان کا آغاز ہوگا رمضان مبارک اور ساتھی مزید اقصہ اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ روکا جائے گا یہ کہ جائے گا اب جناب پریشر آ رہا ہے ظاہر ہے کہ عرب ممالک پہ یورپ پہ اور امریکہ پہ کہ بھئی اس جنگ کو رکھیں اور اس جنگ کو فوراں رکھیں اس کی وجہ یہ کہ آج یہ جو آیا ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ آج سیس فیر ہو جائے تیس ہزار لوگ چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کم سے کم گیارہ آزار سے زیادہ انسانی جانے چلی جائیں گی وہ اتنے زخمی اور اتنے بیمار ہیں اور ان کے کئی جو ہیں ان کے زخموں میں جو آہ ان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں انفیکشنز ہو رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہے ہیں اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس پوری پکچر میں آہ ہوتیز نے آج یہ اعلان کیا ہے آج انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ سرکاری طور پہ ہوتیز نے پروپر ایک سٹیٹمنٹ دیئے کہ آج کے بعد بہر ایمر سے کوئی امریکی جہاز کارگو یا کوئی برطانوی جہاز یا کوئی ایسا جہاز جس کی دور دور تک ملکیت کسی امریکن یا کسی بریٹش یا کسی اسرائیلی دور دور تک اس میں اس پر ہم سرکاری طور پہ پابندی لگا رہے ہیں اب یہاں آئیں اب آئیں گے تو مطبع کہ کام خراب ہوگا مطبع انہوں نے پروپر اسٹیٹمنٹ دیئے کہ ہم یہاں پہ پابندی عائد کر رہے ہیں ریٹسی کے اندر بہر ایمر میں کہ یہ جہاز نہیں آئیں گے اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ آتے تھے یہ اٹیک کرتے تھے اب انہوں نے افیشلی سٹیٹمنٹ دے دیئے کہ اب یہاں پر ہم پابندی لگا رہے ہیں اچھا اور جو اس پہ کرے گا وہ پھر آکے خود جمعہ دار ہوگا جو جہاز ڈوب رہا تھا کل اس کو کھینچ کے کوشش ہو رہی ہے وہ مکمل طور پر نہیں ڈوبا تھا تو اس کو کھینچ کے لے جائے جا رہا ہے جبوتی تک جبوتی کی بندرگاہ تک لیکن وہ بھی ایک عجب تماشا ہے کہ وہ جہاز جو ہے اس کا عملہ تو بچ گیا لیکن وہ جہاز جو ہے اس کو میزائل گرے اور تقریباً پانی میں آدھا ڈوبا ہوا تھا تو کھینچ کے اب جبوتی تک لے جا رہے ہیں مختلف جہاز اور ہوتی سے گزارش کی گئی ہے کہ جب جہاز اس کو لے جا رہے ہوں تو برہ کر ہم اس سے اٹیک نہ کریں انہوں نے کہا ہم اٹیک نہیں کریں گے ابھی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات ہے کہ غزہ میں ایک بڑھا کائرہ میں اب کیا ہو رہا ہے کائرہ میں آہ موساد کے چیف پہنچ گئے ہیں حماس کے لوگ پہلی موجود ہیں اور امریکن جو آہ وہاں پہ آہ جو آہ ڈیلیکیشن ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ گیا ہے اور پوری کوشش ہو رہی ہے ایک بار پھر دوبارہ اور پہلی دفعہ جو ہے وہ آہ یہ بات جو ان کی وار کیبنٹ ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہے کہ جی آہ ہم تھوڑا سا جو آہ بریٹ آہ میکرگ ہیں یہ بریٹ میکرگ وہ ہیں جو کہ نمائندہ خصوصی ہیں امریکہ کے میڈل اسٹ کے لیے تو میڈل وہ پہنچ گئے ہیں کائرہ سی آئی اے کے لوگ بھی ہیں یہ موساد کے چیف بھی پہنچ رہے ہیں وہاں پہ کائرہ ہماس کی لیڈریشپ بھی ہے اور پوری کوشش ہو رہی ہے کہ یہ کسی طرح جنگ بندی ہو اور اس کا پہلی دفعہ یہ ہو گا ہے کہ اسرائیل کی جو وار کیبنٹ ہے میں کہا جو آہ یہ بریٹ آہ بریٹ میکرگ ہیں ان کی آج نتر نہیں آہو سے میٹنگ ہے پھر وار کیبنٹ سے میٹنگ ہے پھر پوری کیبنٹ سے میٹنگ ہے پھر یہ کائرہ اشاہ چلے جائیں لیکن پوری کوشش ہو رہی ہے کہ آہ اور اس کا انڈیکیشن جو ہے ہماس نے بھی دیئے کہ امید نظر آ رہی ہے جنگ بندی پہلی دفعہ ہماس نے کہا ہے اور ساتھ ہی جو جو کیبنٹ ہے اسرائیلی کیبنٹ کے جو آہ کے جو لوگ ہیں منسٹرز ان کے پہلی دفعہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ ان کی طرف سے بات ہوئی ہے اب وہ کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ کیا یہ خون یعنی آج کی تاری یعنی آپ سمجھیں کہ یہ تعداد تیس ہزار اور اگر گیرہ ہزار اکتالیس ہزار لوگوں کی شہدت اس وقت ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ہر روز یہ جو سن رہے ہیں کہ دو سو لوگ دیٹھ سو لوگ یہ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں